اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہد ہے آپ خیرت سے ہوگئے اپنے اپنے گھر میں اور اس کووڈ میں آپ تمام تدابیر جو کہ لیے گئے ہیں میڈیکل ڈیبارٹمنٹ کی طرف سے دو گز کی دوری ان پر بھی عمل بھی رہا ہوں گے چونکہ ہم آج درد کمارا افسانب جو کہ پشکرنات نے تحریر کیا ہے کلاس نائل میں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں رمضان جو جوان رمضان جو ان پر تھا لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بڑھ دیا تھا کہ لوگ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دوانے پر مجبور ہو جاتے تھے اور لوگ بھی کون انگریز جو والیانی ملک تھے سات سمندر پار سے تعلیم علاج دوائیاں چاندی کے سکے اور مقارانہ نظام حکومت لائے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر رمضان جو کو ایک دسکتی سٹیفیکیٹ دیا تھا جس میں لکھا تھا اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شعبہ بادشاہ جار ششم نے اس کا آٹ دے کر اس کو سر کا کتاب انعائد پھروایا ہوتا افسوس کہ یہ سٹیفیکیٹ اس آگ کی نظر ہو گیا جس نے ایک منحوس رات کو رمضان جو کے مکان کو چشمی زون میں راک کا ڈیر بنا دیا تھا اس وقت سمجیو کے عمر اٹھارہ برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی اس آگ نے تو سمجیو کے باپ کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ ہی حاج اسماعیل کی عمر بھی کی کمر بھی توڑ دی تھی کینکہ رمضان جو حاج اسماعیل کا چہتہ کاریگر تھا پیرے بچو کیونکہ ہم سمجیو کے باپ کی جو ایک بہت مشہور کاریگر تھا اس زمانے میں جو جس نے کسی یونورسٹی سے کسی کالیج سے یا کسی انجنرنگ کالیج سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ وہ ان پر تھا لیکن خدا نے اس کو ایسا کاریگر بنا دیا تھا اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بردیا تھا کہ لوگ جب اس کی کاریگری دیکھتے تھے جب اس کا کام دیکھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ایسا کاریگر شاید دنیا میں کوئی اور ہوگا اور لوگ بھی کون تھے وہ جو والیانی ملک تھے جو سات سمندر پہار سے آئے تھے یعنی انگریز یعنی برطانیہ جو یہاں برطانیہ کے لوگ جو یہاں نظام حکومت لائے تھے جنہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا انہوں نے اس زمانے میں تعلیم علاج دوایا چانی کے سکے اور مقرانہ نظام حکومت یہاں چلاتے تھے اور ہر روز اس کے پاس چونکہ اس کا دکان جو تھا برن پر تھا انگریز جو والیانی ملک تھے جاتے تھے اور ایک انگریز کپتان نے اس کی کارگری کو دیکھ کر ادھا خوش ہوا تھا جب اس نے اس کو ایک سٹھ فٹ اپنے ہاں سے دے دی تھی جس میں لکھا تھا جس میں یہ سنت کی گئی تھی کہ اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شعبہ اس وقت کا بادشاہ جو لندن میں تھا وہ اس کا سر کے کتاب سے نواز تھا مگر ایک دن تھا کہ یہ سٹھ فٹ اس آگ کی نظر ہو گئی رمضان جو کے مقام کو آگ لگ گئی ایک منحوس رات میں اور اس راک کے دیر میں یہ سٹھ فٹ بھی راک ہو گئی اس وقت رمضان کے بیٹے سمد جو جس کا دکان تھا اس کی عمر اٹھارہ برس کی تھی اور دوسرا دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی اس آگ نے سمد جو کے باپ کی کمر ہی توب دی تھی اور اس آگ نے کیا کیا تھا جو کی سرمایت تھا رمضان جو کے پاس جو بھی اس نے کاری گری کی تھی اس نے سب کو جلا دیا تھا اس سے رمضان جو کی اقتصادیات ختم ہو چکی تھی ساتھی جو حاجی اسماعی نے اس کو چلاتا تھا جو اس کا مالک تھا اس کی بھی کمر توڑ دی تھی کینکہ رمضان جو تھا وہ اس کا سب سے قابل اعتبار سب سے چہتا اور قابل بروسہ کاری گر تھا ممالینا ایسی اللہ ممبین